بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراکم الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ گدشتہ صورت یعنی صورت البروج میں مومنین کی تسلی کے ساتھ ساتھ کفار کو وعید بھی تھی اس صورت میں وعید کو ثابت کرنے کے لیے بندوں کے اعمال کا محفوظ رہنا بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ممکن اور واقع ہونا اور قیامت کی دلیل یعنی قرآن کا حق ہونا ارشاد فرماتے ہیں اور گدشتہ صورت کے آخر میں بھی قرآن کریم کی حقانیت کا مضمون تھا والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے وما ادراکم الطارق اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے ان نجم الثاقب وہ روشن ستارہ ہے یعنی کوئی بھی ستارہ مراد ہو سکتا ہے اب آگے قسم کا جواب ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی اعمال کا یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے اور فرشتے ان کو لکھتے رہتے ہیں اور اس قسم کی مقصود سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر وہ خاص رات کے وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح نام اعمال میں بھی اس وقت سارے اعمال محفوظ ہیں مگر وہ خاص قیامت کے دن ظاہر ہوں گے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر کرنی چاہیے اور اگر قیامت کے محال ہونے کا شبہ ہو تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خُلِقَ مِمَّا اِن دَافِقُ وہ انسان ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے اس پانی سے مادہ منویہ یعنی نطفہ مراد ہے چاہے صرف مرد کا ہو یا مرد اور عورت دونوں کا اور اس دوسری صورت میں جبکہ ماء سے مراد مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ہو تو یہاں آیت میں لفظ ماء کو مفرد لانا اس بنا پر ہے کہ دونوں مادے مخلوط ہو کر یعنی آپس میں مل جل کر ایک چیز کی طرح ہو جاتے ہیں جو پیٹ اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے سینہ اور پیٹ چونکہ بدن کے دو الگ الگ طرف ہیں اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو بیان کر کے اس سے تمام بدن مراد لیا گیا ہو اور یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ مادہ تمام بدن میں پیدا ہو کر پھر بدن سے جدا ہوتا ہے اور اس میں پیٹ اور سینے کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہو سکتا ہے کہ نطفہ کے پیدا ہونے میں آزائے رئیسہ یعنی دل دماغ اور جگر کو خاص دخل ہے دل اور جگر کا تعلق سینے سے ہے اور ریڑ کی ہڈے کے گودے کے واسطے سے دماغ کا تعلق پیٹ سے ہے اگر قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیا جائے تو یہاں آیت میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں صرف اتنا ہے کہ نطفہ پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نطفہ مرد اور عورت دونوں کے سارے بدن سے نکلتا ہے اور سارے بدن کی تعبیر آگے پیچھے کے اہم آزا سے کر دی گئی سامنے کے حصے میں سینہ اور پیچھے کے حصے میں پیٹ سب سے اہم آزا ہے ان دونوں کے اندر سے نکلنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ سارے بدن سے نکلتا ہے جیسے کہ پیچھے تفسیر میں کہا گیا انہو علا رجعہی لقادر حاصل یہ ہے کہ پہلی بار نطفہ سے انسان بنا دینا زیادہ عجیب ہے تو جب یہ عجیب تر کام اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے چنانچہ قیامت کو محال سمجھنے کا شبہ دور ہو گیا یوم تبلس سرائر اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا جس روز سب کے راز فاش ہو جائیں گے یعنی سب پوشیدہ باتیں چاہے وہ باطل عقائد کی قبیل سے ہوں یا فاسد نیتیں ہوں راز کی ساری باتیں اس دن ظاہر ہو جائیں گی اور دنیا میں جس طرح موقع پر جرم سے مکر جاتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں یہ بات وہاں ممکن نہ ہوگی فَمَا لَهُ مِن قُوَّتٍ وَلَا نَاصِرٍ پھر اس دن انسان کو نہ تو خود اپنا دفاع کرنے کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا کہ عذاب کو اس سے دور کر دے اگر کہا جائے کہ قیامت کا ممکن ہونا اگرچہ عقلی دلیل پر مبنی ہے مگر قیامت کا واقع ہونا تو نقلی دلیل پر مبنی ہے اور نقلی دلیل قرآن کریم ہے اور قرآن کریم تو ان کے نزدیک ابھی تک ثابت بھی نہیں ہوا تو اس کے متعلق سنو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ قسم ہے آسمان کی جس سے پیدر پی لگاتار بارش ہوتی ہے اور قسم ہے زمین کی جو بیج نکلنے کے وقت پھٹ جاتی ہے اب آگے قسم کا جواب ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ یہ قرآن حق اور باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ اور وہ یعنی قرآن کوئی لغو بیکار چیز نہیں ہے اس سے قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے حق کلام ہونا ثابت ہو گیا حاصل یہ کہ جس طرح قرآن کریم اپنی دلالت سے واقعی اور غیر واقعی باتوں میں فیصلہ کرنے والا ہے اسی طرح قرآن کریم اپنی اعجاز کی صفت سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے جب قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہو گئی اور اس میں قیامت کے واقع ہونے کا بھی ذکر ہے تو اس سے قیامت کا واقع ہونا بھی ثابت ہو گیا یہاں قسم کی جواب کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس انسان میں استعداد اور قابلیت ہوتی ہے اسے مالا مال کر دیتا ہے اسی طرح جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور امدہ زمین کو فیضیاب کر دیتی ہے انہم یقیدون قیدہ مگر حق ثابت ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ حق کے انکار کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں وَأَقِيدُ قَيْدَا اور میں بھی ان کی ناکامی اور عذاب و سزا کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آئے گی فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا اور جب میرا تدبیر کرنا سن لیا تو آپ ان کافروں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کیجئے بلکہ ان کو یوں ہی رہنے دیجئے اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے پھر میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا چاہے موت سے پہلے یا موت کے بعد